بات کرتے ہیں بھڑتی مہنگائی کی وفاقی حکومت کا بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا پیسلہ کر لیا گیا وفاقی کابینہ نے بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی دی وفاقی کابینہ نے سرکل ایکشنگ کے ذریعے سمری کی منظوری دی ہے ذرائع کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے بجلی تین مختلف سہماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے یہ عمل کیسے ہوگا مکمل جانیں گے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس کیانی بتائیے گا سہماہی میں یہ بلڈ کی مد میں یہ پورے کیے جائیں گے یہ نیپرا کی بیسیکلی ڈیٹرمنیشن تھی اور نیپرا نے یہ اضافہ تجویز کیا تھا وفاقی حکومت پر وفاقی حکومت میں جو ہے اب ایک رویہ بецتر پیسے فریڑڈ بیجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ دے لیا ہے تین مختلف سہمای ایڈجسمنٹ کی مد میں بیجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے پہلے ہی جو ہے وہ دوہزار بیس مالی سال دوہزار بیس کی چوتری سہمایی کی مد میں بیجلی پیاسے فریڑڈ مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے ایسی طرح جو مالی سال کی جو پہلی دوسری سہمایی ایڈجسمنٹ ہے اس کی مرد میں بیجلی نوے پیسے ٹویڈنٹ مہی کرنے کے منظوری دی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیجلی کیمتوں میں اضافے کا اطلاق اکتوبر دوہزار اکیس سے کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکری ہے ویس کی آنی آپ کا لیسکو کی ریکاوری میں ریکارڈ کمی ڈیڑھ ارب روپے ڈوب گئے ایک ماہ کے دوران ایک ارب پچاس کرو روپے کی وصولی نہیں ہو سکی لیسکو کی ریکاوری سو سے کم ہو کر پانچ اچاریا نو پانچ فیصد تک آ گئی دستاویزات کے مطابق کمپری نے گھریلو کمرشل اور سنتی ساریفین کو بلنگ کی دستاویزات لیسکو نے ساریفین کو 32 ارب 8 کروڑ روپے کی بلنگ کی 31 ارب 3 کروڑ روپے کی ریکاوری کی جا سکی ڈیڑھ ارب روپے کے واجبات وصول نہ ہونے سے ریکاوری کم ہو گئی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں لیسکو کی ریکاوری میں ریکاورڈ کمی دیکھی گئی ڈیڑھ ارب روپے ڈوب گئے ایک ماہ کے دوران ایک ارب پچاس کروڑ روپے کی وصولی نہ ہو سکی لیسکو کی ریکاوری سو سے کم ہو کر پانچ اچاریا نو پانچ فیصد تک آ گئی الڈیوی ایم سی کا لاہور کی مٹی لاہوریوں کے لیے فوری طور پر خریدنے کا فیصلہ عید الوظہ پر الائش شیر طرف کرنے کے لیے 52 لاکھ 44 ہزار کی مٹی خریدے گی الڈیوی ایم سی کے جی ایم پروکیورمنٹ نے مٹی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا ہے مٹی کی خریداری کے لیے 52 لاکھ 44 ہزار کا ٹینڈر جاری کر دیا گیا تفصیلات جانتے ہیں دورے نے آپ سے جی دورے نے اب اگاہ کیجئے گا یہ بالکل الڈیوی ایم سی نے ٹینڈر جاری کیا ہے جس میں لاہور شہر کے صفائی کے لیے اور لاہور شہر پہ عید الازہ کے موقع پر جو الائشی ہوں گی ان کو طرف کرنے اور ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے مٹی خریدی جائے گی یہ مٹی 52 لاکھ 44 ہزار کی خطید رقم سے خریدیں گے جس کا بقاعدہ ٹینڈر جاری کیا گیا ہے اور جتنے ٹھکے دار ہیں خواہش مند افراد ہیں کمپنیاں ہیں ان سے یقین جون تک بیٹ بھننے کی بھی درخواستی گئی ہے اس حوالے سے جو ماضی میں فارمولا رہا ہے کمپنی نے اپنے وسائل کم کر کے اور پیسے بچاتے ہوئے کفایت شاری کے تحت جتنی مٹی تھی وہ یا تو ترکیاتی منصوبوں سے کٹھی کرتے تھے یا کہیں کوئی میگا پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا تھا تو وہاں سے لی جاتی تھی اور زیادہ تر جو ہے اس طرح کام چلائے جاتا تھا لیکن اب الڈیو ایم سی کے مسائل اپنی طرف ہیں ان کی پرکیورمنٹ کے دیگر مسائل بھی اپنی طرف چل رہے ہیں جو پرکیورمنٹ مشینری کی کرنی ہے وہ بھی التواہ کا شکار ہے جبکہ کنٹریکٹ جو کرنا ہے صفائی کا وہ بھی التواہ کا شکار ہے لیکن مٹی کی خریداری کے لیے فوری طور پر ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے تاکہ ایدو لذا پر یہ لاہور کے لیے قیمتی مٹی خرید کر یہ سرویسیز دی جا سکے اور اس حوالے سے بقاعدہ ٹینڈر جی ایم پرکیورمنٹ جلی گیا ہے بہت شکری ایدو لے نیاب ہمارے ساتھ ہمیں آگاہ کر رہے تھے سیکیٹری پرائیمری ہیلتھ کیر کا کارنامہ گیر موتدی امرانس کی روک تھام کا زیمہ بیورو گریٹ کو سوم دیا گیا پرائیمری ہیلتھ میں گریڈ انیس اور بیس کے سینکڑوں ڈوکٹرز موجود ہیں احمد عثمان جاویت کو پروگرام مینجر استدادے غیر موتدی امرانس کا چارج دے دیا گیا ہے زاہی چودری سینئر ہیلتھ ریکورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید افصیلات جانیں گے زاہی چودری بتائیے گا جی سیکیٹری پرائیمری ہیلتھ کی جانب سے یہ ایک کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے کہ بلڈ پریشر شوگر کینسر دمہ سمیت جو غیر موتدی امرانس ہیں ان کی روکتھام کا جو پروجیکٹ ہے جو پروگرام ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ ڈپٹی سیکیٹری ایڈمن گریڈ اٹھارہ کے بیروکریٹ کو بنا دیا گیا ہے اب سینکڑوں کی تعداد میں گریڈ بیس اور انیس کے اہلیت پر پورا اترنے والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ موجود ہونے کے باوجود محکمہ پرائیمری انڈ سیکینڈری ہیلتی سیکیٹری کی جانب سے اپنے ڈپٹی سیکیٹری ایڈمن کو جو پروینشل پروگرام ہے اب رائے انصدادے غیر متدی امراض اس کا پروگرام مینجر کا چارج سوپا گیا ہے اور ایک بیروکریٹ کے ذریعے اب بلڈ پریشر شوگر دماغ کینسر اور اس طرح اس کے علاوہ دیگر جو نون کمیونکیبل ڈیزیزز ہیں ان پر جو ہے وہ کابو پانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کی روکتھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جبکہ اس فیصلے کی وجہ سے جو اس لیجیبیلٹی کرائٹیریار پر پورا اترنے والے ڈاکٹرز ہیں ان میں شدید استراب ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ان تمام جو پروگرامز ہیں ان پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو سرورہ بقرر کیا جاتا تھا اور ان کے ذریعے ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ غیر متدی امراض کی روکتھام جو ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے لیکن اب یہ ایک نوکھا فیصلہ کیا گیا ہے سیکریٹی پرائمری ہیلپ کی جانب سے کہ اب جپٹی سیکریٹی ایڈمن جو کے گریڈ اٹھارہ کے ایک جونئر بیرو کریٹ ہیں وہ اب جو ہے وہ یہ فریضہ سر انجام دے گے اچھا زاہید چودری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپ سے مزید تفصیلات بھی لیں گے کرونا کے محلق باج مزید 32 افراد زندگی کی بازی ہار گئے 173 مریضوں کی حالت تشفیشناک ہے 24 گھنٹوں میں 494 نئے کرونا مریضوں کی تزدیق کی گئی ہے زاہید چودری صاحب بتائیے کہ کرونا کیسز میں بدتدری جزافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جی بالکل کرونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے اس میں مسلسل کیسز بھی پڑھ رہے ہیں ہم بات بھی رپورٹ ہو رہی ہیں لیکن حسبتالوں میں جو مریضوں کا دباؤ ہے اس میں کدر کمی ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 494 نئے مریض ہیں وہ سامنے ضرور آئے ہیں 32 امباد پہ رپورٹ ہوئی ہیں لیکن حسبتالوں میں سرکاری اور پرائیویٹ میں مجموعی طور پر چھ سو چھاسٹھ مریض داخل ہیں جن میں سے چھ سو آٹھ کرونا وائرس کے کنفرم اور دو سو اٹھاون مشتبہ مریض جو ہیں وہ شامل ہیں جن میں کرونا وائرس کی علامات ہیں لیکن ابھی ان کی تشکیص اور جو ہے وہ مکمل کر کے اس عمر کی تصدیق نہیں کی گئی لیبل نہیں کیا گیا کہ وہ کرونا وائرس کے مریض ہیں جبکہ 173 مریض جو ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے جو وینٹی لیٹر پر ہیں اور 56 فیصد اب آئی سی یوز جو ہیں وہ اکوپائیڈ ہیں سرکاری اور پرائیویٹ اصفتالوں کے اور 44 فیصد اس وقت جو گنجائش ہے وہ کرونا آئی سی یوز میں وہ خالی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہیں جو ہائی آکسیجن فلو کے ساتھ جو بیڈز جو ہیں وہ مقتص کیے گئے ہیں وہ بھی اب ساڑھے 24 فیصد صرف انڈر یوٹلائزیشن ہے اور جو 75 پرسنٹ پلس جو اس وقت جو گنجائش ہے ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کی حسبتالوں میں وہ خالی ہے اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ حسبتالوں میں معمولی نوائیت کی صحیح لیکن بتدریج مریضوں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے جو دباؤ تھا وہ اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے دباؤ کم ہونا شروع ہو گیا ہے زہی چودے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجودے تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شہر کے میگا پروژیکٹس مکمل کرنے کے لیے طویل ڈیڈ لائنز مقرر کر دی گئیں شہرہ والا شاہ کام فلائی اوور گلاب دیوی انڈر پاس کو تین روز میں مکمل کرنے کا منصوبہ بیان آیا گیا ہے جبکہ شہباز شریف کے دور میں شہر کے منصوبے سو روز میں مکمل کیے جاتے رہے ہیں شہباز شریف کے کام کو چیلنج کرنے بلی تبدیلی سرکار مشکل میں پڑ گئی ہے شہر کے میگا پروژیکٹس کی تکمیل کے لیے طویل ڈیڈ لائنز مقرر کر دی گئے ہیں دو ارب چوون کروڑ کی علاقہ سے شاہ کام فلائی اوور تین روز سو روز میں مکمل ہوگا اور فلائی اوورز کے منصوبے سو روز میں مکمل کر کے عوام کے لیے کھولے جاتے رہے ہیں تبدیلی سرکار لڈی اے کے وعدوں پر لال شہباز کلندر انڈر پاس پر بھی شرمندگی اٹھا چکی ہے لال شہباز کلندر انڈر پاس کو تین ماہ میں مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا جس کی با مشکل چھ ماہ میں تکمیل ممکن ہوں بنائے گئے اپنوں کو نوازنے کے لیے تبدیلی سرکار نے لیگی حکومت کو بھی پچھار دیا ہے نئے مالی سال کے بجٹ میں چوراسی عرب روپے سواب دیدی فنڈز میں مختص کیے جائیں گے نئے مالی سال کے بجٹ میں چوراسی عرب روپے کا سواب دیدی فنڈ رکھا جا رہا ہے فنڈ وزیرعالہ پنجاب کی منظوری کے بعد کسی بھی منصوبے پر لگایا جا سکے گا حکومت اپنے اراکین اسمبلی کو نوازنے کے لیے بھی فنڈ خرچ کر سکے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ ابھی بجٹ تجاویز پیش کی گئی ہے جبکہ دوسرے ڈرافٹ میں اس کو حتمی طور پر بجٹ میں رکھا جائے گا گزشتہ مالی بجٹ میں حکومت نے پندرہ سے بیس عرب روپے کا سواب دیدی فنڈ مختص کیا تھا جسے سپیشل پروجیکٹ پر خرچ کیا گیا ہے سمگل شدہ گاڑییں جلانے والوں کے خلاف منظم کریکڈاؤن کا آگاز کسٹمز انٹیلیجنس نے شہر کے مختلف علاقوں سے تین کروڑ روپے مالیت کی پانچ سمگل شدہ گاڑیاں پکڑ لی کسٹمز انٹیلیجنس نے سمگل شدہ گاڑیوں کے خلاف کریکڈاؤن تیز کر دیا ہے سٹیٹ لائف ہاؤزنگ سوسائیٹی سے آدل پٹ نامی شخص کے ذریع استعمال ٹیوٹا کراؤن اور فروزپور روڈ سے لینڈ کلوزر گاڑی تحویل ملے لی گئے فورٹرس کے علاقے سے محمد زیا کے ذریع استعمال پرنس کار اور باہتت کالونی سے ٹیوٹا رولا کار برامت کر لی گئے جبکہ دوسری جانی پنجاب یونیورسٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی سے سمگل شدہ جمی نی جیب بھی کبزے ملے لی گئے ڈیریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سید اسد رزا رزوی کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈیریکٹر حسن فرید کے سروراہی میں کاروائی کی گئے پاکستان ریلوے وفاقی اور صوبائے محکموں سے واجبات کی وصولی میں ناکام سرکاری محکموں اور نیجی اداروں کے ذمہ نو ارب نواسی کروڑ واجب وردہ ہیں وابڈہ ترے پن کروڑ اور نیجی اوائل کمپنی شیل دیاسی کروڑ کی نادہ ہندہ ہے قومی اس عملی میں پیش کی گئی تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ وفاقی ادارے پاکستان ریلوے کے ایک ارب سترہ کروڑ اکیس لاکھ کی نادہ ہندہ ہے صوبائی محکموں کے ذمہ دو ارب چوالیس کروڑ بیالیس لاکھ روپے واجب الادہ ہیں جبکہ نیجی اداروں نے ریلوے کے چھ ارب ستائیس کروڑ روپے ادا کرنا ہے وفاقی اداروں میں وابڈہ ترے پن کروڑ این ایچ اے پانچ کروڑ چوون لاکھ کا نادہ ہندہ ہے صوبائی محکمہ خوراک پچھتر کروڑ اک کانوی لاکھ اور ہائی ویس کے ذمہ ایک ارب انچاس کروڑ روپے واجب الادہ ہیں نیجی شراکت سے چلنے والی چوینوں کے ذمہ دو ارب پینتالیس کروڑ روپے واجب الادہ ہیں پی ایس او نے دو ارب اور شیل نے بیاسی کروڑ کی ادائیگی کرنی ہے لیبرٹی چوب فلسطینیوں کے ساتھ یک جیستی اور اسرائیل مخالف ناروں سے گنجھ اٹھا سلی انتظامیہ کے تحت ریلی میں سیاستدان، تاجر، فنکار اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد شرک ہوئے معاملے خصوصی اطلاعات فردوس آشیق آوان کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے والا اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے لاہوریوں کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار جگ جہتی زلی انتظامیہ کے تحت لیبرٹی چونک میں ریلی نکالی گئی جس میں سیاستدان، فنکار، تاجر سرکاری ملازمین، سماجی کارکن اور طلبہ شریک ہوئے معاونے خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشیق آوان نے اسرائیل کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ پیغام ہے کہ جہاں جہاں نہتے بے گناہ انسانوں کا لہو گرے گا وہاں پہ پنجاب ہو پاکستان ہو جہاں جہاں ہمارا بس چلے گا ہمارا اختیار ہوگا ہم اس کی ناصرہ مضمت کریں گے بلکہ ان کاروائیوں کو روکنے کے لیے ہر سطح پہ حکومت کے ساتھ ایک ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے شرکہ نے فلسطینی پرچم تھام کر اظہار جگجیتی کیا اور اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف نعرے لگائے ڈپٹی کمیشنر مدسر ایاز سی ٹیو حماد آویز سمید ریلی کے شرکہ نے اسرائیلی جاریت کی مضمت کی ریلی میں غیر ملکی افراد نے بھی شرکت کی اور عالمی برادری کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یگجیتی کے لیے شہر میں آج احتجاجی مظاہرے اور ریلیا نکالی گئی اور عالمی سطح پر یہی پیغام دیا گیا کہ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور جب تک ان کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جائے گا تب تک ان کے ساتھ مکمل یگجیتی کی جائے گی کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ فسی اللہ سیٹی فارڈی ٹو خبریں اپنے جانی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے